السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امداد اللبیب لائفہام التہذیب صفح نمبر بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن القلیان ان تفارقا قلیا فمتباینان وإلا فان تصادقا قلیا من الجانبین فمتسابیان یعنی پیچھے قلی کی تعریف سے فارغ ہوئے اور قلی کی چھے قسمیں بیان کی تو اب دو قلیوں کے درمیان نسبت کا بیان شروع فرمایا کہ دو قلی اگر ہوں تو ان میں کونسی نسبت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر دو قلی آپس میں بلکل جدہ جدہ ہوں جیسے کہ مومن اور کافر تو مومن اور کافر دیکھیں مومن کے بھی بہت سے افراد ہیں کافر کے بھی بہت سے افراد ہیں تو یہ دو قلی دو آپس میں جدہ ہیں بلکل ایک دوسرے پر صادق نہیں آتی تو ان کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی اور ان دونوں کو متباینان کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر دو قلیوں میں سے ہر ایک دوسرے پر صادق آ جائے تو اسے متصاویان دونوں قلی کو کہیں گے اور ان کے درمیان نسبت تباہ تصاوی کی ہوگی جیسے کہ دو قلی ہیں مومن اور مسلم اور دونوں افراد کا افراد کسیرہ پر صادق آتے ہیں تو مومن مسلم پر صادق آ جائے گا مسلم مومن پر تو ان دونوں کے درمیان نسبت تصاوی کی ہوگی یا کبھی ایسا ہوگا کہ ایک قلی دوسرے کے افراد پر صادق آئے گی لیکن دوسری والی پہلی کے تمام افراد پر نہیں بلکہ صرف بعض افراد پر صادق آئے گی تو اس کو جو ہے جس طرف سے تمام صادق آ رہی ہے کلی دوسرے کے تمام افراد پر تو ادھر سے اموم ہو گیا اور جدر سے صرف بعض افراد پر صادق آ رہی ہے تو اس میں خصوص ہو گیا تو اسے اموم خصوص مطلق کی نسبت کہیں گے اور دونوں قلیوں کو عام اخص مطلق کہیں گے اور چوتھی قسم یہ ہے دو قلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض پر صادق نہیں آئے گی تو پھر ان کے درمیان نسبت اموم خصوص میں وجہن کی ہوگی اور دونوں کو عام خاص میں وجہن کہیں گے تو اب دلیل حصر اس کی یہ ہوگی کہ دو قلیوں میں سے جب ایک کی نسبت دوسرے کے طرف کی جائے تو یا تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ جائے گی یا نہیں اگر صادق نہ آئے تو پھر ان کے درمیان نسبت تباہی ان کی ہوگی اور دونوں کو متباہی نان کہا جائے گا اور اگر صادق آ جائے تو یا تو دونوں قلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے گی یا نہیں اگر تمام پر صادق آ جائے تو ان کے درمیان نسبت تصاوی کی ہوگی اور دونوں کو متصاویان کہیں گے اور اگر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام پر صادق نہ آئے بلکہ ایک قلی تو دوسرے کے تمام پر صادق آئے اور دوسری قلی پہلی کے بعض پر صادق آئے تو ان دونوں کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی ہوگی اور دونوں کو عام اخص مطلق کہیں گے اور چوتھے قسم یہ ہے کہ دو کلیو میں سے ایک دوسرے کے تمام پر صادق نہیں آتی بلکہ دونوں میں سے ہر ایک دوسری کے بعض پر صادق آتی ہیں بعض پر نہیں تو پھر ان کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہن کی ہوگی اور دونوں کو عام اخص موجہن کہیں گے تو آئیے اب ترجمہ اور مثالوں سے سمجھتے ہیں فرماتے ہیں لما فرغا من تعریف الکلی و تقسیم ہی جب مسنف کلی کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو کلی کی تعریف کی کہ کسرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا محال نہیں ہے مطلب کسرین پر صادق آتا ہے اور اس کی تقسیم بھی کر دی کہ کلی کی چھے قسمیں بیان کر دیں فرماتے ہیں کلی کی تعریف اور اس کی تقسیم سے جب فارغ ہو گئے شرعہ فی بیانی نسبتی بین الکلی گین تو دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان کو شروع فرمایا فقال تو کہا دو کلیوں میں سے جب ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَبَائِنَيْنَ تو یا تو دونوں متبائن ہوں گی وہ اور ان کے درمیان جو نسبت ہے اسے تبائن کہیں گے اَوْ مُتَسَاوِيَنْ یا دونوں کلی متصاوی ہوں گی اور نسبت جو ہوگی آپس میں اسے تصاوی کہیں گے اَوْ اَعَمَّا وَأَخَسَّ مُتَلَقًا یا اَعَمَّا پہ جو نسب آرہا ہے اَنْ يَكُونَا یعنی کانہ کی خبر منصوب ہوتی ہے تو یہ تمام کانہ کی خبر ہیں تو یا تو دونوں متبائن ہوں گی یا متصاوی ہوں گی یا عام اخص مطلق ہوں گی ان کے درمیان جو نسبت ہے اموم خصوص مطلق کہیں گے اَوْ اَعَمَّا وَأَخَسَّ مِنْ وَجْهِنْ یا وہ دونوں کلی عام اخص میں وجہن ہوں گی اور ان کے درمیان نسبت کو اموم خصوص میں وجہن کہیں گے فرماتے ہیں لَأَنَّهُ اِمَّا أَلَّا يَصُدُقَا اَحَدٌ مِّنْهُمَا عَلَى فَرْدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْآخَرِ فَهُمَا مُتَبَائِنَان تو دلیل کیا ہے دلیل حصر فرماتے ہیں اس لیے کہ یا تو دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے افراد میں سے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گی فَهُمَا مُتَبَائِنَان تو دونوں میں سے کوئی بھی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے دونوں الگ الگ ہوں تو دونوں کو مُتَبَائِنَان کہیں گے وَنْنِسْبَتُ بَيْنَهُمَا اَتْتَبَائِنُو دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے تبایون کہیں گے کَلْ مُومِنِ وَالْكَافِر جیسے کہ مومن اور کافر ہے فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو دونوں میں سے ہر ایک مومن اور کافر دونوں میں سے ہر ایک متفارقن عن الآخر تفارقن کل لگین تفارقن کل لگین کا مطلب اے فی جمیع السور یعنی پورے طریقے سے تمام صورتوں میں ہر ایک دوسرے سے جدہ ہے الگ ہے متفارقن کو مطلب بلکل جدہ ہے او یا صدقہ تو اس کا مطلب یعنی کل واحد منہما على افراد الآخر یا دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے افراد پر صادق آجائے گی تو صادق آجائے گی تو اس کے اندر دو اعتمال ہیں فَلَا يَخْلُو تو یہ خالی نہیں ہے اِمَّا اَنْ يَسُدُقَ كُلُّمْ مِّنْهُمَا على جمیع افراد الآخر کہ یا تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آجائے گی مطلب یہ بھی اس کے تمام افراد پر صادق آرہی ہے اور یہ بھی اس کے تمام افراد پر صادق آرہی ہے تو دونوں کو متصاویان کہیں گے وَالنِّسْبَتُ بَيْنَهُمَا اَتْتَسَاوِي اور دونوں کے درمیان نسبت و تصاوی کی ہوگی کل مومنی وَالْمُسْلِمِي جیسے کہ مومن اور مسلم فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدًا مِّنْهُمَا يَسُدُقُوا على جمیعی افراد الآخر اس لیے کہ مومن اور مسلم میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آتا ہے کیونکہ مومن مسلم کو کہتے ہیں مسلم مومن کو کہتے ہیں مثلا زید اور بکر ہے یہ دونوں مسلمان ہیں تو مومن بھی کہیں گے مسلمان بھی کہیں گے فَيُقَالُو تو کہا جائے گا كُلُّ مُسْلِمِن مُومِن وَكُلُّ مُومِن مُسْلِمُن کہ ہر مسلم مومن ہے اور ہر مومن مسلم ہے تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہا اور تیسری اموم خصوص مطلق یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسرے کے تمام پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری والی پہلی کے بعض پر صادق آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ ایک صادق آ رہی ہے دوسرے کے تمام افراد پر وَالْآخرُ يَسْدُقُوا عَلَىٰ بَعضِ افراد الَوَل اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام پر نہیں بلکہ بعض افراد پر صادق آ ہے تو وہ دونوں عام اخص مطلق ہو جائیں گی اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ اموم خصوص مطلق کی ہوگی فرماتے ہیں تو عام کون ہے تو عام وہ ہے جو تمام پر صادق آ رہی ہے اور اخص وہ ہے جو بعض پر صادق آ رہی ہے فرماتے ہیں وَمَا يَسْدُقُوا عَلَىٰ جَمِعِ الَا جَمِعِ افراد الَآخر تو وہ کلی جو دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے تو وہ عام ہوگی وَالْآخرُ عَخَصُوا دوسری والی جو بعض پر صادق آ رہی ہے وہ کلی اخص ہوگی وَالْنِسْبَتُوا بَيْنَهُمَا وہ دونوں کے درمیان نسبت اموم خصوص مطلق کی ہوگی جیسے کہ مومن اور متقی یہ دو کلی ہیں تو دیکھئے یہاں ایک دوسری کے تمام افراد پر صادق آئے گی یعنی مومن یا متقی کے تمام افراد پر صادق آئے گا اور متقی یا مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گی کیسے اس لیے کہ دیکھئے مومن تو دو طرح کا ہوتا نا پریزگار بھی ہوتا ہے اور غیر متقی بھی ہوتا ہے لیکن متقی جو ہوگا وہ ہوگا مومن ہی تو اس کا مطلب مومن تو متقی کے تمام افراد پر صادق آئے گا کیونکہ ہر متقی مومن ہے لیکن متقی یا مومن کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گا صرف ان پر صادق آئے گا جو پریزگار ہیں اور جو غیر متقی ان پر صادق نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے فَإِنَّ الْمُومِنَا تو بے شک مومن یہ متقی جو کلیہ اس کے تمام افراد پر صادق آرہا ہے دُونَ الْعَكْسِ اللُغَوِي اکسِ اللُغَوِي نہیں ہے یعنی برعکس نہیں ہے کہ متقی مومن کے تمام افراد پر صادق آئے بلکہ بعض پر صادق آرہا ہے فرماتے اَوْ لَا يَصْدُقُوا أَحَدُهُمَا عَلَى جَمِعِ اَفْرَادِ الْآخَرَ یا دو کلیوں میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گی بَلْ يَصْدُقُوا كُلُّمْ مِنْهُمَا عَلَى بَعْدِ اَفْرَادِ الْآخَرَ بلکہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی تو اس کا مطلب بعض پر صادق آئے گی اور بعض پر صادق نہیں آئے گی تو دوسری کے بعض پر صادق آ رہی ہے اس عدبار سے عام ہو گئی اور بعض پر صادق نہیں آ رہی ہے اس عدبار سے خاص ہو گئی تو دونوں موجھن عام ہیں موجھن خاص ہیں فَقُلُّو واحد منهُمَا تو دونوں میں سے ہر ایک عام آخص میں وجہن ہے وَالنِّسْبَتُ بَعِنَهُمَا وَالنِّسْبَتُ دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہن کی ہے قَرْ رَسُولِ وَالْبَشَرْ جیسے کہ رسول اور بشر یہ دو کلی ہیں تو دیکھئے رسول اور بشر یہ دو کلی ہیں تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام وہ رسول بھی ہیں اور بشر بھی ہیں لیکن حضرتِ جبریل علیہ السلام وہ رسول تو ہیں بشر نہیں ہیں اور حضرتِ عبو بکر صدیق وہ بشر ہیں رسول نہیں ہیں تو ہمیں یہاں دیکھئے ہم سمجھنے کے لیے اسے یہاں دیکھتے ہیں دیکھئے میں نے لکھا رسول اور ادھر ہم بشر لکھتے ہیں تو یہ دو کلی ہیں رسول اور بشر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام تو وہ رسول بھی ہیں اور بشر بھی ہیں تو ہم دونوں کلی کے نیچے لکھ دیتے ہیں اب دیکھئے حضرتِ جبریل علیہ السلام وہ رسول ہیں تو ہم نے حضرتِ جبریل علیہ السلام کا نام لکھ دیا رسول کے نیچے اور حضرتِ عبوبکر صدیق وہ صرف بشر ہیں رسول نہیں تو اب دیکھئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اور بشر یہ دو کلی ہیں اب دیکھیں رسول کا فرد ابراہیم جو ہے وہ بشر کا فرد بھی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ہے تو رسول یہ بشر کے باس پر صادق آتا ہے یعنی ابراہیم پر صادق آتا ہے لیکن جو ابوبکر صدیق جو دوسرا فرد ہیں تو رسول اس پر صادق نہیں آتا تو رسول باس پر صادق آیا باس پر صادق نہیں آیا ایسی ہم بشر کلی کو دیکھتے ہیں تو بشر کلی کا فرد ابراہیم علیہ السلام بھی ہے تو یہ رسول کلی کے ایک فرد یعنی ابراہیم علیہ السلام پر صادق آیا اور ایک پر صادق اس پر نہیں آیا تو کیونکہ حضرت جبریل بشر نہیں ہے نا تو اس پر صادق نہیں آیا تو دونوں میں سے ہر ایک دوسری کے بعض پر صادق آیا اور بعض پر صادق نہیں آیا تو اس لیے دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہن کی نسبت ہو گئی تو ایسی ہم ہر ایک کو سمجھیں گے دیکھئے فرماتے ہیں کہ کر رسول والبشر جیسے کہ رسول اور بشر لِتَصَادُقِهِمَا فِي سَجِّدِنَا عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام مثلا تو یہ دونوں حضرت ابراہیم میں دونوں کے صادق آنے کی وجہ سے تو یہ اجتماع کا مادتہ ہو گیا کہ دونوں کلی حضرت ابراہیم پر صادق آتی ہیں وَصِدْقِ الرَّسُولِ بِدُونِ الْبَشرِ فِي سَجِّدِنَا جِبْرِيلِ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام میں بشر کلی صادق نہیں آئے گی صرف رسول صادق آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشر نہیں ہے وَصِدْقِ الرَّسُولِ بِدُونِ الرَّسُولِ فِي عَبِي بَكْرِنِ الصِّدِّقِ اور حضرت ابو بکر صدیق میں رسول صادق نہیں آئے گا صرف بشر صادق آئے گا تو دیکھئے یہ دو افتراک کے مادتے ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول کا فرد ہے بشر کا فرد نہیں یہ افتراک کا مادتہ ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق یہ بشر کا فرد ہے رسول کا فرد نہیں تو یہ ایک افتراک کا مادتہ ہو گیا تو عموم خصوص میں وجہن میں جو مادتہ دونوں میں پایا جاتا اسے اجتماع کا مادتہ کہتے ہیں اور جو الگ الگ ہوتا اسے افتراک کا مادتہ کہتے ہیں فرماتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق اور تمام مومنین یہ بشر ہیں رسول نہیں اور دوسری مثال وَنَحَوُ السُنِّي وَالْحَنَفِي اور جیسے کہ سُنِّي اور حَنَفِي لِتَصَادُ قِهِمَا فِي مُسَنِّفِ الْحِدَایَةِ تو مُسَنِّفِ حِدَایَةِ میں دیکھئے سُنِّي اور حنفی دونوں صادق آ جائیں گے تو ہم سُنِّي اور حنفی دونوں کے نیچے مُسَنِّفِ حِدَایَةِ کا نام لکھ دیں گے مُسَنِّفِ حِدَایَةِ تو یہ استعمیہ کا مادہ ہو گیا تو دونوں میں سے ہر ایک اس فرد پر صادق آ جائے گا لیکن یہ دیکھئے کہ اللامہ زمق شریم مُسَنِّفِ جو کشاف کے مُسَنِّفِ ہیں تفسیرِ کشاف کے مُسَنِّفِ ہیں تو ظاہر سے بات ہے جب مُسَنِّی ہیں تو وہ سُنِّي نہیں ہوں گے تو وہ حنفی کے نیچے ان کا نام لکھا جائے گا لیکن سُنِّي کے نیچے نہیں اس کا مطلب سُنِّي ان پر صادق نہیں آئے گا یہ افتراک کا مادہ ہو گیا اور یہ دیکھئے کہ مُسَنِّفِ تَحْزِیب جن کا ہم مطن پڑھ رہے ہیں وہ اللامہ سعاد الدین تفتہ زانی شافعیگ المسلق ہیں تو شافعیگ المسلق ہیں لیکن ہے تو وہ سُنِّ تو سُنِّي کا فرد ہے وہ حنفی نہیں ہے تو دیکھئے سُنِّي صادق آئے گا اللامہ سعاد الدین تفتہ زانی پر حنفی صادق نہیں آئے گا اور حنفی صادق آئے گا اللامہ زمق شریف مُتَزِلِ پہ سُنِّي صادق نہیں آئے گا تو یہ دونوں الگ الگ فرد ہو گئے اور اجتماع کا مادہ ہے مُسَنِّفِ حِدَایہ اور یہاں پر فرماتے ہیں وَنَّحْوَ عَبْيَدُ وَالطَّعِرِ اور جیسے کہ عَبْيَدُ وَالطَّعِرِ لِتَصَادُقِهِمَا فِي الْحَمَامِ تو دونوں کبوتر میں صادق آ جائیں گے کہ کبوتر یہ پرندہ بھی ہے اور سفید بھی ہے تو ہم نے جیسے دو کلی لکھنی عَبْيَدُ یہ ہم نے یہاں پر لکھے عَبْيَدُ اور طَعِرِ تو دیکھئے کہ حمام یعنی کبوتر وہ سفید بھی ہے اور وہ پرندہ بھی ہے حمام بھی لکھ لیا ہم نے لیکن جو کاغذ ہے تو قرطاس وہ عَبْيَد تو ہے تو قرطاس لکھ دیں گے ہم یہاں پر قرطاس ہم نے لکھا لیکن جو ہے وہ طائر نہیں ہے اور قوہ تو قوہ غراب وہ طائر تو ہے لیکن وہ عَبْيَد نہیں ہے تو دیکھئے عَبْيَد طائر کے حمام جو کبوتر اس پر صادق آیا غراب پر صادق نہیں آیا کہ وہ قوہ تو سفید نہیں ہوتا ہے اور طائر یہ کبوتر پر صادق آیا اس کے فرد پر لیکن کاغذ پر صادق نہیں آیا تو بعض پر صادق آیا بعض پر صادق نہیں آیا اسے عموم خصوص میں وجہن کی نسبت کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے جیسے عَبْيَد اور طائر ہیں لِتَصَادُقِهِمَا فِي الْحَمَام تو کبوتر میں تو دونوں صادق آتے ہیں یہ اجتماع کا مادہ ہے وَصِدْقِ الْاوَّلِ دُونَ الثَّانِي فِي حَادِ الْقِرْتَاسِ اور اس سفید کاغذ میں اول یعنی عَبْيَد کُلِّ تو صادق آئے گی لیکن پرندہ یعنی پرندہ نہیں ہے کاغذ تو طائر صادق نہیں آئے گا تو یہ افترق کا مادہ ہو گیا وَصِدْقِ السَّانِي بِدُونَ الْاوَّلِ فِي الْغُرَابِ اور دوسری کلی یعنی طائر صادق آئے گی کوئے میں لیکن کوئے سفید نہیں ہوتا تو عَبْيَد صادق نہیں آئے گی